اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اس زمن میں آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ تصوف میں حضرت خضر علیہ السلام کا کیا مقام ہے تاکہ صوفیاء کرام کے ہاں جو دلائل ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکے اور جب وہ تفسیر بیان کرتے ہیں یا مقامات بیان کرتے ہیں یا خضر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس زمن میں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ کیا وہ سیٹ آف نولج ہے کیا وہ علم ہے جو ان کے ہاں ہیں اور ان کا کیا کانسپٹ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تو صوفیاء کے یہاں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ بکسرت ملتا ہے جو اکابر صوفیاء کرام ہے ان کی رائے کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے تو اس بات پر میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ نبوت اور ولایت کے جو فرق ہے علماء میں اس میں تفریق ہے بعض ولایت کے قائل ہیں بعض نبوت ماہ ولایت کے قائل ہیں کیونکہ نبی تو ولی ہوتے ہی ہیں تو صوفیاء میں جو اکابرین ہیں ان کی یہی رائے ہیں کہ آپ نبی نہیں بلکہ ولی ہیں تو بعض علماء تصوف کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام ایک شخص نہیں ہے یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ رجال الغیب میں ایک منصب کا نام ہے جس طرح قطب ہوتے ہیں غوث ہوتے ہیں عبدال ہوتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ ہر زمانے کا خضر ہوتا ہے جو اولیاء کا نقیب ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا نقیب اس کی جگہ لے لیتا ہے اسے خضر کہتے ہیں تو کتاب الاسابہ میں یوں ہی تفصیلات آتی ہیں بچہ بعض صوفیاء جو ہے انہیں نقیب الاولیاء کہتے ہیں حضرت خضر بھی رجال الغیب کی طرح نظروں سے اوجل رہتے ہیں اس لئے انہیں رئیس الابدال بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابدال کے رئیس ہیں اور اس رائے کا ہمیں حوالہ جو ہے مختلف کتابوں میں ملتا ہے ویسے احیاء العلوم میں امام غزالی بھی اس کو لے کر آتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام غزالی جو ہیں ان کا نام محمد بن محمد الغزالی ہے ابو حامد ان کی کنیت ہے اور درجہ امام پر ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس رائے کا ذکر کیا ہے تو بارحال مختلف کتابوں میں یہ رائے آتی ہے محمد دار اشکوح انہوں نے شیخ محیود دین ابن عربی کی رائے نقل کی ہے کہ حضرت خضر کا تعلق اولیاء کے اس طبقے سے ہے جو مفردان کہلاتا ہے تو جو میں نے صوفیاء کے زمن میں آپ کو دروز دیئے ہیں اس میں میں نے مفردان کا بھی ذکر کیا ہے تو ابن عربی کے مطابق مفردان کا گروہ قطب کے دائرے سے باہر ہے حضرت خضر کا شمار انہی میں ہوتا ہے بے اصد سے پہلے حضور کا تعلق بھی مفردان سے تھا تو یہ رائے کس کی ہے یہ ابن عربی کی رائے ہے اس رائے کا اظہار و شمار جو ہے وہ صفینت الاولیاء میں ہوتا ہے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے زمن میں صفحہ نمبر ففٹی سیون مفردان ایک دوسرے سے بے نیاز اور اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ممتاز ہوتے ہیں ان کی تعداد طاق ہوتی ہے اور ان کا مقام نبوت و صدیقیت کے بین بین ہے تو طاق سے مراد یہ ہے کہ وہ آرڈ نمبرز میں ہوتے ہیں اور اس کو بھی صفینت الاولیاء میں ذکر کیا گیا ہے اچھا صفیاء میں اکثر حضرات حضر خضر کی ولایت کے قائل ہیں اس سے بعض غیر محتاج صفیاء کو مغالطہ ہوا ہے کہ ولی کو نبی پر فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان جو واقعہ ہے اس سے حضرت خضر کے علمی برطری ثابت ہوتی ہے صفیاء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر کو علم للدنی علم باطن وغیرہ دیا گیا تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محروم رکھا گیا تھا یہیں سے حضرت خضر کی فضیلت یا با الفاظ دیگر ولایت کی افضلیت اخذ کی جاتی ہے امام قشیری اولیاء کی کرامات کے قرآنی دلائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور انہی دلائل میں سے وہ کرامات ہیں جو حضرت خضر کے ہاتھوں دیوار کھڑی کر دینے اور دوسرے عجیب امور ظاہر ہونے اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو جاننا جو موسیٰ علیہ السلام پر مخفی تھے یہ بھی انہی دلائل میں سے ہے یہ سب امور خارق عادت ہیں جن سے حضرت خضر کو خاص کیا گیا تھا حالانکہ وہ نبی نہ تھے ولی تھے تو یہی رائے امام قشیری کی بھی ہے اس رائے کا اظہار رسالت القشیریہ میں انہوں نے کیا رسالہ قشیریہ کے کچھ دروس میں نے ریکارڈ کیے تھے رسالہ قشیریہ کے پلیلسٹ میں تو اگر آپ رسالہ قشیریہ کے بارے میں کچھ دروس سننا چاہتے ہیں میں اس کو کنٹینیو نہ رکھ سکا مسروفیات کی وجہ سے لیکن چند دروس میں نے ریکارڈ کیے تھے تو وہ آویلیبل ہے اچھا شیخ ابو نصر سراج توسی ان کا انتقال بھی کوئی ہزار سال سے زیادہ عرصے پہلے ہو چکا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور اس رائے کا جو ہے اظہار کتابوں میں بھی موجود ہے نفخات العنس میں بھی موجود ہے اور اس کو اور کتابوں میں بھی جمع کیا گیا ہے بہرحال شیخ ابو نصر سراج توسی ان کا وطن توس ہے انہوں نے تصوف شیخ ابو محمد مرتعش سے حاصل کیا اور اللمع فی تصوف تصنیف کیا جو تصوف کی ایک بہت ہی بنیادی کتابوں میں ہیں ان کا مزار بھی توس میں ہی ہے جہاں وہ پیدا ہوئے بہرحال وہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخصیں جنہیں علم لدنی عطا کیا گیا تھا اور علم لدنی وہ علم ہے جس سے حضرت خضر کو مقصود کیا گیا ہے اللہ کا ارشاد ہے ہم نے اپنے پاس سے اس علم دیا ہے اور تم نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا قصہ اور ان کا یہ قول کہ تم سے میرے ساتھ سبر نہ ہو سکے گا سنا ہے تو شیخ ابو نصر سراج التوسی کہتے ہیں کہ یہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ولایت کو نبوت پر فضیلت حاصل ہے تو اللمع میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کی بہت مشہور تصنیف ہے اچھا رسالہ عبدالیہ میں حضرت ابن عباس کا بھی قول ہے کہ حضرت خضر علم غیب جانتے تھے اس لئے حضرت موسیٰ نے ان سے کہا تو کیا اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ کچھ بھلائی کی باتیں مجھے بھی سکھا دیں تو صوفیاء کی رائے میں یہی ہے کہ حضرت خضر علم غیب سے بہراور ہے علم غیب علم باطن یا علم لدنی کی بنا پر عرباب حال حضرت خضر کو حضرت موسیٰ پر فضیلت دیتے ہیں اس لئے بعض غیر محتاط صوفیاء وہ عدب ملہوظ نہیں رکھ پائے جو حضرت موسیٰ جیسے برگزیدہ پیغمبر کی شایان شان ہے کیونکہ کچھ ہو جائے نبی کا درجہ ولی سے اونچا ہے اور رسول کا درجہ تو نبی سے اونچا ہے اور حضرت موسیٰ تو رسول ہی نہیں بلکہ علو العظم من الرسول ہے رسولوں میں جو پانچ چوٹی کے رسول ہیں ان میں سے ہیں اچھا شیخ ابن نصر السراجتوسی جو ہیں دونوں برگزیدہ ہستیوں کے درمیان گزر واقعے کے متعلق لکھتے ہیں کہ جان لو کے علم اس سے زیادہ ہے کہ فہیم ہستیوں کا فہم اس کا احاطہ کر سکے یا اقلا کی عقول اس کا ادلاق کر سکے اور تمہارے لئے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ کافی ہے جبکہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جلال اور ہم کلامی نبوت وحی اور رسالت کی خصوصیات سے نوازا تھا اور اللہ نے نبی صادق کی زبان سے کہا کہ حضرت موسیٰ اس کے بندوں میں سے ایک بندے کے علم سے آجز ہوئے جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَوَجَدْ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے اس بندے سے کہا حل الطبیع کا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں تو اس طرح موسیٰ نے اس شخص کی شرافت اور عصمت کی تائید کی اور اقرار کیا اور وہ ان کا انکار نہیں کریں گے باوجود اس کے کہ حضر خضر نبوت رسالت اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو اس رائے کا جو اظہار ہے یہ بھی کتار اللمع میں ہے اور اس کا صفحہ 455 اچھا اسی طرح شیخ موصوف نے ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کیے جو ولایت کو نبوت پر برطری دیتے ہیں تو شیخ نے ایک علیدہ عنوان قائم کیا ہے باب فی ذکری من غلط فی النبوت والولایا اس کے تحت جو اس مسئلے کو زیر بحث لائے ہیں انہوں نے ایک بلند پایا صاحب حل کی حیثیت سے اس پر جو بحث کی ہے وہ صرف اس شخص کا حصہ ہے جو قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتا ہو باپ کے آغاز میں شیخ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ ولایت کو نبوت پر فضیلت دیتنے میں گمراہ ہوا اور ان کی غلطی حضرت موسیٰ کو خضر کے قصے میں خضر کو موسیٰ پر فضیلت میں ہوئی اور اس میں اپنی رائے سے تفکر کرنے میں ان سے غلطی واقع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی وہ اپنے پاس سے علم اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا اس لئے اللہ عزوجل کیا فرح ارشاد فرماتے ہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا عطا کیا اس کو ہم نے رحمت اپنے پاس سے اور اپنے پاس سے اسے علم بخشا اور حضرت موسیٰ کے لئے ہم کلامی اور رسالت کی خصوصیت کے ساتھ یہ بھی فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِزَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے ان کے لئے لکھ دی تختیوں میں نصیحت کی ہر چیز اور ہر چیز کی تفصیل تو خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعْيَ صَبْرَا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے اور جواب میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کیجئے اور نہ میرے معاملے میں مجھ پر مشکل ڈالیے اس سے اس گمراہ فرقے نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ کی نبوت میں کوئی نقص تھا معاذ اللہ اور حضرت خضر کو حضرت موسیٰ پر فضیلت حاصل ہے اس خیال سے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے اولیاء کو انبیاء پر افضلیت دی تو یہ سراسل صوفیاء کی رائے نہیں ہیں چند فرقوں کی رائے ہیں اور یہ ان کی رائے محض ان کی غلط فہمی کی وجہ سے ہے جس پر یہ نبی پر ولی کو افضل کہتے ہیں اچھا اسی طرح شیخ ابو نصر السراج کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی توجہ اس پر نہ رہی کہ اللہ تعالی جس کو چاہے جس سے چاہے اور جس طرح چاہے خاص کرتا ہے جس طرح آدم کو مزجود ملائکہ بنایا حضرت نو کو سفینہ عطا فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا کرشمہ عطا فرمایا اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شق القمر اور انگلیوں سے چشم جاری ہونے سے ممتاز کیا تو اس رائے کو بھی انہوں نے اسی کتاب میں نقل کیا ہے اللہ تعالی کی توجہ ہے جس کو جس چیز سے نواز دے تو غیر محتاط صوفیہ کے اس خیال پر علماء نے سخت گرفت کی ہے انہوں نے اس غلط خیال کو یہ کہہ کر مسترد کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے ان کے نزدیک حضرت خضر کو نبی ماننا اس زندقے کا پہلا حل ہے جس کے تحد ولی کو نبی پر فضیلت دی جاتی ہے تو الکتاب الاسعبہ میں یہ رائے ہیں مگر شیخ ابو نصر السراجت توسی نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے گمراہ صوفیہ کے اس غلط خیال کی تردید کی ہے شیخ کا بیان ہے کہ جہاں تک غیر انبیاء کا سوال ہے تو اللہ نے حضرت مریم کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے جہاں فرشتہ ان سے کہتا ہے اور خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا تجھ پر تازہ خجوریں پکی ہوئی خجوریں گریں گی حالانکہ حضرت مریم نبیہ نہ تھی اور نہ یہ خصوصیت انبیاء میں سے کسی کو حاصل تھی اس سے کسی کہنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ انہیں یعنی مریم کو انبیاء پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح انہی شیخ نے اپنی دلیل کی تائید میں حضرت سلیمان کے وزیر عاصف برخیہ کے واقعے کو بھی نقل کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو سب سے کہا جن نے بھی کہا میں لاتا ہوں لیکن اس کا جو ٹائم فریم تھا وہ لمبا تھا عاصف نے کہا کہ آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دوں گا تو اللہ نے اس کو ایک علم دیا جو سلیمان علیہ السلام کو نہ دیا تو اس کو بھی اللمع میں انہوں نے بیان کیا ہے اچھا شیخ ابن نصر السراجد دوسری نے قرآن کے بعد حدیث سے بھی دلیل لی ہے انہوں نے حضور کی ایک حدیث کا ٹکڑا دیا ہے جس میں آپ نے تین مشہور صحابہ زید عبی بن قعب اور معاذ بن جبل کے امتیازی عصاف بیان فرمائے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ علم فرائض کے جاننے والے جو ہیں علم فرائض کے جاننے والے کون حضرت زید ہیں سب سے اچھی قیرت حضرت عبی اور سب سے بڑھ کر حلال و حرام میں امتیاز کرنے والے حضرت معاذ تو حلال و حرام کا سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ تو اللہ کے رسول نے دس صحابہ کو جو جنت کی بشارت دی تھی عشرہ مبشرہ یہ تینوں صحابہ ان دس صحابہ میں شامل نہیں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ صدیق اکبر ان تینوں سے افضل ہیں تو اسی کو بھی اللمع میں انہوں نے دلیل بنائی ہے میں اپنی رائے اور دیگر لوگوں کی رائے پچھلے درس میں آپ کے سابلے پیش کر چکا ہوں جو حضرت خزر کو نبی کہتے ہیں اور میرا بھی اسی طرف موقف ہے کہ وہ نبی ہیں ولی نہیں ہیں لیکن چونکہ ہم اس کو ڈیٹیلن دیکھ رہے ہیں اس لئے آپ کے سامنے میں اس رائے کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ غیر جانبدارانہ ہم ان دروس کو دیکھیں کہ صوفیاء کی کیا رائے ہیں کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب علم بیان کرتے ہیں تو صرف اپنی طرف کا علم بیان کرتے ہیں جو ان کی فہم ہوتی ہے وہ دوسرا پوئنٹ آف ویو بیان نہیں کرتے اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں میں سارے پوئنٹ آف ویوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کبھی ذہن ذرا کھلے کہ کون جو ہے وہ کس طرح سوچتا ہے اور کون کیوں کس طرح کی بات کرتا ہے تو بہرحال یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اچھا شیخ موصوف نے اس باپ کے آخر میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور یہ آخری بات ہوگی کتاب اللمع سے اور اس درس کی وہ بیان کرتے ہیں کہ اولیاء میں سے کسی وری کو جو کرامت حاصل ہوتی ہے وہ حضور کی حسن اتباع کا سمرہ ہوتی ہے تو یہ کیسے جائز ہوگا کہ تابع کو مدبوع پر اور مقتدی کو امام پر فضیلت دی جائے حالانکہ انبیاء کو جو کچھ عطا ہوتا ہے اولیاء کو اس میں سے تھوڑا عطا کیا جاتا ہے جو شخص کہتا ہے کہ انبیاء کرام کو واسطہ یعنی فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی جاتی ہے جبکہ اولیاء کو براہ راست اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہیں پر آپ نے غلطی کی کیونکہ انبیاء کا یہ حال ہمیشہ ہوتا ہے یعنی الہام مناجات تلقف من اللہ بغیر واسطے کے ہوتا ہے جبکہ اولیاء کو کبھی کبار ہوتا ہے اور انبیاء کو رسالت نبوت اور نزول جبرائیل سے وحی کی فضیلت حاصل ہوتی ہے اولیاء کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی اور اگر حضرت خضر پر حضرت موسیٰ کے انوار اور ہم کلامی کی ان خصوصیات میں سے ایک ذرہ ظاہر ہوتا تو وہ گم ہو جاتے لیکن اللہ نے انہیں اس سے ہجاب میں رکھا تاکہ اس سے حضرت موسیٰ کو آراستگی اور مزید فضیلت حاصل ہو اس کو ذہن میں رکھئے اور ولایت و صدیقیت تو خود انوار نبوت سے منور ہوتی ہے یہ کبھی نبوت کو نہیں پہنچ سکتی اسے کیسے نبوت پر فضیلت دی جائے تو یہاں پر جو پورا بیان تھا آج کا اس میں ہمارا اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنا تھا کہ وہ لوگ جو حضرت خضر کو ولی بھی سمجھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت بھی دیتے ہیں علماء تصوف نے ان کی سخت گرفت کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا مغالطہ ہے تو آج کی ساری بحث یوں تھی کہ ایک تو صوفیہ میں اکابر کا یہی مسئلت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ ولی ہیں اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئی خضر جو ہے وہ ولایت میں ایک منصب ہے لیکن کسی طور پر بھی خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہیں ہے اگر وہ ولی ہیں تو بھی نہیں ہیں اور اگر وہ نبی ہیں تو بھی نہیں ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رسول ہیں اور ان العزم من الرسول میں سے ہیں تو اس لئے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں تو اس کے اوپر ساری بحث ہم نے جمع کی جو اس زمن میں آئی ہے اور زیادہ تر کتاب اللمع کی ہم نے اور شیخ ابو النصر السراجت توسی کا ہم نے حوالہ دیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام اور صوفیاء کے زمن میں کچھ اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کیونکہ صوفیاء کے حضرت خضر علیہ السلام کا بہت عالی مقام ہے اور تصوف کی کتابوں میں حضرت خضر کے بارے میں بہت سارے واقعات منقول ہیں تو اس زمن میں پھر ان سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں اور پھر مشایخ نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں کور کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے مختلف کتابوں کے حوالے سے کہ خضر علیہ السلام کو صوفیاء کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ